کل سے شروع ہونے والے مونسون سطر کا ہنگامیدار ہونا تائے ہے سردلی بیٹھک میں پردان منتری نے دیش ہت کی دعائی دیتے ہوئے آگے بڑھنے کی بات کہی کانگریس نے بحث کو میرٹ سے جوڑ دیا لیکن زبان پر وسندرہ اور شیوراج کے سطیفے کی مانگ آگئی مودی سرکار کے لیے تھوڑی راہت سماجوادی پارٹی کی کھیمے سے آئی ہے ونکیا کی سردلی بیٹھک میں سماجوادی پارٹی نیتا رام گوپال یادب نے کہا لینڈ بل پر آگے بڑھنے کی درکار ہے لیکن سرکار میں شامل شیف سینہ نے تنز کس کر اپنی ناراضگی جتا دی پارٹی پروکتہ سنجے راوت نے کہا ہے کہ بہومت چنچل ہوتا ہے وقت بدل رہا ہے نہ جانے کب کس کی ضرورت پڑ جائے سردلی بیٹھک ہوئی لیکن اس سردلی بیٹھک میں کوئی نشکرش نکلا ایسا نہیں دکھائی دیتا ہے کیونکہ دونوں ہی صدر طرف سے اپنے اپنے ایجنڈے تائے ہو چکے ہیں سرکار اور وپکش کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں اس بار بھی دیش کے ہتھ میں جنتا کا آکانکشوں کو جان میں رکھے سب لوگ مل کر آگے بڑھنا چاہیے یہ سب کا دائیت تو بنتا ہے ایسا پردانمت نے کہا اور سرکار کے ور سے میں نے سب کو آسواسن دیا سبکار سبھی وشیوں کے بارے میں چرچہ کرنے کے لئے تیار ہے شروع شروع میں کانگریس نے کہا جب تک کچھ وانتری استفاہ نہیں دیں گے وہ صدر کو چرانے میں وہ مدد نہیں کر پائیں گے ایسا کہا مگر بعد میں 29 پورٹکل پارٹیز نے ایک سور میں میرا کیل سے سب نے کہا پارلیمنٹ ٹھیک طرف سے چلنا چاہیے ہر ایک وشی کے بارے میں بحث ہونا چاہیے پارلیمنٹ سے پہلے جو لوگ للد گیٹ میں انوالڈ ہیں اور جو بیاپن میں انوالڈ ہیں ان پر کارروائی کرنی چاہیے ان کو ایکشن لینا چاہیے ان سے استیفے لینے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں پردھان منطری جی کی بات ہوئی ہے اس سے کوئی حالات ٹھیک نہیں ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی چرچہ ہونے چاہیے ایسا ہے جب جب اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہاؤس چلے اور ہاؤس چلے گا اور سب یہی کہتے ہیں لیکن بیوہار میں اس کے بلکل بپریت ہوتا ہے اس لیے آئی ڈونٹ ٹھنگ سو یہ معاملہ ٹھیک رہے گا سدن میں موسم خراب ابھی سے لگ رہا ہے سرکار کے لیے سب سے زیادہ چبنے والی بات شف سینہ نے کہی ہے ذرا دھیان سے دیکھیں آپ شف سینہ یہ وہی پارٹی ہے جس نے کچھ دن پہلے لکھا تھا کہا تھا کہ انڈیا کی اب بیٹھکیں نہیں ہوتی ہیں ایک سال میں پہلی بار یہ بیٹھک ہونے جارہی ہے اس سے پہلے آج تک سنباتتہ اشوک سنگل سے بات چیت کی شف سینہ پروکتہ سنجر راوت نے اور کہا کہ کل کچھ بھی ہو سکتا پردھار منتری نے انڈیا کی پہلی بار بیٹھک بلائی ہے ایک سال میں کیا ایجنڈا رہے گا شف سینہ کا اور کس دن سے سرکار کو سمرتن کرے گی الگ لگ مددوں پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے شف سینہ نیتا سنجر راوت جی سنجر جی پہلی بار میٹنگ بلائی آپ ہی لوگوں نے مانگ کی تھی کہ میٹنگ ہونی چاہیے جبکہ واجپی کے ٹیم میں ریگلر میٹنگ ہوا کرتی تھی آپ کو لگتے ہیں میٹنگ بار بار ہونی چاہیے دیکھیں اٹل جی کے سمائے یا اڈوانی صاحب جب چیئرمان تھے آج بھی ہے تو ہمیشہ میٹنگ اس پاکار کی چرچہ سمواد ہوتا انڈیا کے سے بھی گھٹک دل اس وقت تو تیت باتیس سے بھی جیادہ گھٹک دل انڈیا میں تھے جب ہمارے ساتھا تھے تو اڈوانی صاحب کے گھر میں جو کانفرنس روم ہے ہم سمیٹ سمیٹ کر بیٹھے بعد میں ساتھا گئی تو دھوڑے لوگ کم ہوگے پھر انڈیا میں ہم دو تین لوگ ہی بچے اور انڈیا کا خودود ہم نے کائم رکھا بھاجب کے ساتھ ویڈیو پی کے ساتھ شیو سینا اکالی دل ہمارے ساتھ جیڑی ہوئی تھے اس وقت دو تین لوگ ہم بچے اس لئے انڈیا اور بھاجب کی طاقت رہی ایک کولٹیکل فورس رہا لیکن ابھی ایک سال سے یہ سچ ہے انڈیا کی میٹنگ نہیں ہو رہی ہے انڈیا ہے نہیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے ہم مانتے ہیں کہ ہے تکہ ہم سرکار میں ہے اس کا ایک کارن یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھومت ملا ہے پورا بھومت ملا ہے اور کسی کی سپورٹ کی ضرورت آج تو نہیں ہے اس کا مطلبین ہے کہ انڈیا کو ختم کرو یہ انڈیا نے دیش کو پہلا بگر کانگرسی پردان منتری دیا ہے اٹھوئی جیلائی سے آتھوئی جنتہ پارٹی کو یہیں انڈیا نے آپ کے ساتھ ہمیشہ سنگرش کیا ہے تو آج ایک سال کے بعد ہم بار بار مانگ کرتے رہے ہیں پیار سے کہ انڈیا کی میٹنگ بلائیے بہت جروری ہے جس طرح سے ماحول بدل رہا ہے موسم بدل رہا ہے کیونکہ بھومت جو ہے ہمارے ڈیموکرسی میں بہت چنچل ہے بھومت آج بھومت ایکل نہیں ہے چناؤ آنے والے ہیں آج لگتا ہے کہ جرورت نہیں ہے ہم کسی کے آخالے دل کی یا شیو سے ناکیا اور کسی کی لیکن دیکھئے کل کیا ہوگا کوئی نہیں پتا سکتا آج جس طرح سے سرکار کو گھرنے کی کوشش ہو رہے ہمیں لگتا ہے بھاکی جنتہ پارٹے کے ساتھ ہم ان کے پرانے ساتھی بھی ڈڑھ کر کھڑے رہے گے تو ہمارے بھی پاس تلوارے ہیں نا تلوارے ہمارے پاس بھی ہے توپ کھانا ہمارے پاس بھی ہے ہم ایک ساتھ مل کے لڑیں گے لیکن کل کیا ہوگا کس کو پتا سنسد میں سنکھیا بھل میں بھلے ہی سی پی آئی دمدار نہ ہو لیکن سنسد چطر سے ایک دن پہلے سی پی آئی نے سڑک پر اپنا دم ضرور دکھایا کیا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کل جو مزدور سنگ کی بیٹھک ہوئی اس کے بعد بڑے تلخ تیور تھے لیفٹ کے کئی سوال ہیں یہاں پر موسیقی موسیقی موسیقی